اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں زہت میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کی دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش آدھا رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ ایک بہت ہی یمی سی جی ہاں چکن فائٹ کڑھائی کی ریسیپی شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی منفرد بہت ہی سمپل ہے بنانا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر پر بنائیں اپنے پیاروں کے ساتھ انجوائے کریں تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ ریفائنڈ آئل لیا تھا آئل گرم ہو گیا اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس دی جیسے میں نے اوملیٹ کٹ کٹ کر وہ شامل کیا پیاس کو ہم نے بس ہلکا سوفٹ کیا ہے کلر چینج نہیں کرنا ہمیں پیاس کا اور بس میں نے اس میں ہاف کیجی چکن ہے وہ ڈال کر اور دیکھیں اس طرح سے میں نے فرائی کیا اور اب میں اس میں لسان ادھرکا پیسٹ ہے تو یہ بھی شامل کر دوں گی اور تقریباً 2 ٹیبل سپون میں یہاں پہ لسان ادھرکا پیسٹ ہے یہ شامل کر دوں گی اب میں نے یہاں پر چولے کی آج کو تیز کر دیا ہے تاکہ جو چکن ہماری ہے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اچھا میں نے یہاں پر تقریباً 4 سے 6 ہری مرچے دیں جسے میں نے موٹا موٹا سا کھوٹا تھا تو وہ بھی شامل کر دی میں نے یہاں پر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سپائسی سی کڑھائی ملے گی ساتھی اب میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر اور 2 ٹیبل سپون وائٹ پیپر اور سال جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے میں ساتھ ساتھ چلاتی رہوں گی اور اس کے ساتھی میں اس میں یہاں پر آدھی پیالی دہی ہے وہ بھی پھیٹ کے شامل کر دوں گی اچھا میں نے یہاں پر ہری مرچے جو ہیں وہ کوٹ کے ڈالی ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی پسند نہیں کرتے تو پھر آپ یہاں پر ہری مرچوں کا جو ہم نے کوٹ کے ڈالا ہے اس کو آپ سکیپ کر دیجئے گا اور نمک اور مرچ آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند دو اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ٹوٹلی جو مرچ ہے اس کو سکیپ کر دیجئے اور صرف یہاں پر وائٹ پیپر کا ہی یوز کیجئے تو اس طرح کیا ہوتا ہے بچے بڑے خوش ہوکے کھا لیتے ہیں ویسے جو ہم نے اس میں مرچے استعمال کی ہیں اس میں اتنا زیادہ سپائسی نہیں ہوگا جیسے کہ بہت زیادہ جو سپائسی کڑھائی ہوتی ہے کیونکہ وائٹ کڑھائی کی ایک یہی خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں مرچ جو ہوتی ہے وہ کم یوز کی جاتی ہے تو جس سے بچے بڑے تقریباً سب ہی بڑے خوش ہوکے کھا لیتے ہیں اچھا میں نے ایک چھوٹا پیکٹ کریم کا تھا یہ بھی شامل کر دیا ہے آج کو میں نے ہلکہ کیا ہے یہاں پہ اور آج کو ہلکہ کر کے ہی ہم نے یہاں پر کریم کو شامل کرنا ہے اور اب اس طرح سے میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اسے تقریباً یہاں پر چار منٹ کے لیے یا پانچ منٹ کے لیے میں اسے ہلکی آج پر دم پر رکھوں گی کور کر کے اور بس یہاں دیکھیں میں نے اس طرح سے کور کر کے میں نے اسے تقریباً چار پانچ منٹ کے لیے پکایا تھا اور اب یہاں پر چار پانچ منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے تو بس میں نے یہاں پہ چھوٹے کو بند کر دیا ہے یہاں میں گارنیش کر دوں گی باری کٹی ہوئی ادرک ہری مرچے اور ہرے دھنیے کے ساتھ اور آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں تندوری روٹی کے ساتھ پرانٹھوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ بہت ہی زیادہ یمی سی بننے والی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی گھر پہ مہمان آ رہے ہیں تو بہت ہی چھٹ پٹسی بن جاتی ہے ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا سب کے ساتھ انجوائے کیجئے گا بنا کر اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرنڈز ان فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پہنچ الملاقات ہوگی اللہ حافظ